انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنتے ہیں آپ خادمی رسول ہے کچھ نہیں تھا ان کے پاس لیکن بعد میں اتنے بچے اتنی پروپرٹی اتنی دولت نہیں تھا ہاشا ایسے بہت سارے صحابہ اکرام میں جابی رضی اللہ عنہ ان کے اببہ شہید ہو گئے تھے وہ تو بیشے پریشان ہو کے بیٹھے تھے ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہا اببہ خوت ہو گئے اور قرضہ تھا وہ چکانا ہے مجھے اور نو بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں ان کی پروریش کرنا ہے اتنا بڑا مسئلہ لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ نہیں دا وقت بدلا اور ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اور شادیاں کی اور بچی بھی بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو اتنا پیسہ آیا حکومت کے پاس کہ انہوں نے تو صحابہ اکرام کی پینشن جاری کر دی کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں مہاجری نے فلان جنہوں نے خدمات انجام دیا اب سرکاری خزانے سے مہانہ ان کے پاس پیسہ جائے گا پینشن جائے گا بیٹو کھاؤ اور اتنا پیسہ صحابہ اکرام کے پاس ہوا کہ جن جن چیزوں میں زکاة واجب تھی ان سے بھی آگے بڑھ کے صحابہ اکرام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گھوڑوں میں بھی زکاة دینا چاہتے ہیں جبکہ گھوڑے میں زکاة نہیں ہے گھوڑوں میں زکاة نہیں ہے لیکن اتنا پیسہ گھوڑوں میں زکاة نہیں ہے لیکن صحابہ کہتے تھے ہم گھوڑوں میں بھی زکاة دیں گے اتنی بینیازی آگئی تھی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا صاحب بخاری کے روایت ہے کہ مل فقر اکشا علیکم کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ فقیری تمہیں مات ڈالے گی تم فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بات فقیری میں تم امتلا ہوگے خوف اس بات کا ہے کہ جب مال آئے گا تمہارے پاس تو کہیں یہ محل تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے مجھے خوف نہیں ہے